بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے جو کام پسند ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے سر انجام دیتا ہے لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے واضو نصیت کر رہے تھے خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بھیکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے میں نے بھیکاریوں کو امیر ترین عمراء بنتے دیکھا ہے ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھیکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم پانچ عمل کیا کرتے تھے ہم نے پانچ عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے ان پانچ عمالوں نے ان پانچ کاموں نے ہمیں بیکاریوں سے بادشاہ بنا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ وہ پانچ عمال کون سے تھے انہوں نے کہا ایک تو ہم پرندو کو دانہ ڈالا کرتے تھے امیری کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں ناظرین یہ پانچ کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہو صرف دنیا کے ہی نہیں اگرے جہانوں کے بھی یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ پانچ کام زندگی میں ضرور کر لینا فرمایا ایک تو ہم پرندو کو دانہ ڈالا کرتے تھے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پرندو کو کھانا ملتا ہو دانہ ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں پرندوں کو دانہ ملتا ہو پرندوں کو پانی ملتا ہو فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لئے آناج رکھا کرو دانہ ڈالا کرو اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے پیاس مٹاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک تجھے تیری بہدانیت کا واسطہ تیری رحیمی کا واسطہ جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا احتمام کیا تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا احتمام کر تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے جانوروں کو کھانا ملتا ہے حضرت امام باکر رضی اللہ عنہ کے صحب زادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صوبہ اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تین فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے یعنی تین فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ صوبہ دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے پہلا فرشتہ اس انسان کے عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل ہے کونسا اتنا فیدہ مد عمل ہے کونسا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا جو شخص صوبہ صویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تین فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے جو شخص غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا جنابِ عالی بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا یہ راتوں کو اٹھ کر ایک نابینہ بڑھی عورت کے گھر کا جھاڑو خود لگایا کرتے بڑی دور سے کندے پر پانی کا مشکیزہ لاز کر لاتے اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ چودہ صدیہ گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں یہ راتوں کو اٹھ کر مدینہ کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندے پہ بوریاں لاد لاد کے لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اسی طرح سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا تو وہ کہتے کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے پانچوں کام نماز میں سوسی نہیں کیا کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان پانچ باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اس لئے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لئے بھی یہ کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان پانچ کاموں پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور اپنے ان بندوں کی فیرس میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا ناظرین کرام اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دینا شکریہ